ہائے فرینڈز آج سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سٹوری سناوں گا پھر باقی کی بات کریں گے اس کے بعد تو دوستو بہت پرانی بات ہے کسی جنگل میں ایک بہت ہی پوائزنس نیک ڈیسپریشن میں گھوم رہا تھا کئی دنوں سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا کوئی چھوٹا موٹا شکار بھی اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا تو کافی گسے میں وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا بھٹک رہا تھا لیکن کچھ بھی کھانے پینے کو اس کو اویلیبل نہیں ہو پا رہا تھا تو اسی ڈیسپریشن میں گلتی سے وہ ایک لکڑھارے کی کلہاڑی پڑی تھی جنگل میں وہ اس کے پاس سے نکلا تو اس کو اس کلہاڑی سے کافی چوٹ لگی خون بہنے لگا اس کے شریر سے تو اس پوائزنس نیک نے اسی ٹائم رییکٹ کرتے ہوئے اس کلہاڑی کو ڈسنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اس کے دونوں وشدنت بھی ٹوٹ گئے مو سے بھی خون بہنے لگا اور اس کو اور زیادہ گصہ آ گیا دوستو تو اس نے اپنے آپ کو اس کلہاڑی کے آس پاس لپیٹ کے اپنے شریر کو کسنا شروع کیا کہ تاکہ وہ اس کلہاڑی سے بدلہ لے سکے گصے کی آگ میں جلتے ہوئے اپنا ریونج پورا کر سکے اور اس پروسیس میں دوستو وہ پوائزنس نے کئی ٹکڑوں میں کٹ گیا اور وہیں پہ مر گیا تو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے یہ بچپن میں میں نے اپنے سکول میں میرے ٹیچرز میرے کو یہ کہانی سناتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے آپ نے بھی شاید پڑھی یا سنی ہو ایکچولی اس کہانی کے پیچھے ہماری آج کی زندگی سے جڑے ہوئے کئی باتیں اس کے اندر ہیں دوستو کہ ہماری زندگی میں بہت دفعے جن لوگوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کئی باری وہ لوگ ہمیں ہرڈ کر دیتے ہیں بائی در ورڈز اور در ایکشنز ٹائم ہم بھی رییکٹ کریں اگر ایک گالی اس نے ہمیں دی ہے تو ہم بھی اس کو دو گالیاں دے دیں اگر ایک تھپڑ اس نے ہمیں مارا ہے تو دس تھپڑ ہم بھی اس کے موہ پہ مار دیں لیکن دوستو ہمیں ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ for every one minute of anger we definitely lose 60 seconds of happiness of our own اگر ہمیں گسہ آتا ہے اور اگر ہم دوسرے سامنے والے کے ایکشنز پہ ہم بھی رییکشن دیتے ہیں تو دوستو اینگر میں ایک ایک alphabet ڈی جوڑ لیں تو وہ ہمارے لیے بھی ڈینجر کی بات ہو جاتی ہے اینگر لیڈز تو ڈینجر تو most of the time life میں we are human beings we react to situations تو دوستو آج یہ جو سٹوری میں نے سنائی ہے اس میں رییکٹ کرنے والی بات تھی سنیک نے بھی رییکٹ کیا اسی ٹائم پہ بینا سوچے سمجھے اس نے ایک non-living axe کے اوپر اٹیک کیا اور ultimately he lost his life تو same way life میں دوستو اگر ہم اور آپ بھی اینگر میں کسی بات کو بینا سوچے سمجھے ہم رییکٹ کر دیتے ہیں اسی ٹائم اس کا جواب دینے کی یا ریوینج لینے کی کوشش کرتے ہیں دوستو تو وہ ہمارے لیے بھی کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کر دیتی ہے سو آگے سے فیوچر میں I hope کہ میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں ان پرنسیپلز پہ چلنے بہت مشکل ہے اس کے اوپر چلنا کہنا بڑا آسان ہے میں بڑی کوشش کرتا ہوں بٹ رییکٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو مائنڈ میں رکھا جائے اگر ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ this is a dangerous thing for me as well تو automatically ہمارا behavior future میں change ہوتا ہے دوستو اگر اس کو ہر سمیں دماغ میں رکھیں دوستو human mind بڑا ایک amazing machine ہے amazing instrument ہے لیکن ہم negative چیزوں کو جلدی پکڑ لیتے ہیں positive چیزوں کو پکڑنے میں بڑی دکھت آتی ہے میں اس چینل پہ جتنی باتیں کرتا ہوں بڑی positivity کے ساتھ کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میری life میں negativity نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری struggles ہیں life میں لیکن there is a motive کہ let's discuss these things and let's try and come out of these things so آج کے ویڈیو کی learning یہ کی ہے کہ never try to react rather try to think about the situation cool mind سے سوچ کے اس کے اوپر respond کریں react نہ کریں تو شاید ہمارا response بڑا intelligent ہوگا بڑا mature ہوگا اور بڑا rational ہوگا اور اس سے relationship بھی بچ جائے گا problem بھی نہیں ہوگی and this is what I wanted to say in today's video so thank you so much for being with me watching my videos and supporting me always god bless you all love you all